اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیرجت سے ہوں گے تو جی آج شیئر کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ پرفیکٹ میجرمنٹس کے ساتھ تین کلو چکن بریانی کی ریسیپی تین کلو چکن ہے تین کلو چاوال ہے اور انگریئن کی ساری لسٹ آپ کو نیچے دسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ ایک سے دو بار ویڈیو کو دیکھ لیں سمجھ لیں اور نیچے سے سکرین شوٹ لے کے آپ ریسیپی آسان سے بنا سکتے ہیں دم بریانی بنائیں گے کچھے اکھنی کی اور بہت ڈیلیشیس سے بن کے تیار ہوگی تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں گا تو بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بریانی بنانا سکھا رہی ہوں بہت زیادہ برطن وغیرہ یوز نہیں ہوں گے تو جس پتیلی میں ہم نے چکن کو دم لگانا ہے اسی پتیلی میں میں نے یہاں پہ 600 ایمل کے قریب تیل ڈال دیا تھا آدھے لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ اور اس کے اندر میں پیاس جال رہی ہوں یہ میں نے ایک کلو پیاس لی تھی اس کو میں نے باریک سلائس کر لیا ہے اس کا ہم برستہ بنا کے تیار کریں گے تو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پیاس کو سنہری ہونے تک کا ویٹ کر لیں گے دیکھیں پیاس بہت اچھے سے سنہری ہو چکی ہے تو سپائیڈر نیٹ کے اندر نکال لیں گے ہم اس پیاس کو دباتے ہوئے نکال لیں گے اس پیاس کو تاکہ اس کا ایکسٹرا آئل جو ہے نا وہ نکل جائے اور ساری پیاس نکالنے کے بعد گیس کو کر دی ہے میں نے بند کیونکہ اسی پتیلی کے اندر ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے تو الگ سے آپ کو چکن کو میرینیٹ کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ چکن کو اوورنائٹ میرینیٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایک الگ کنٹینر میں اس کو آپ میرینیٹ کر سکتے ہیں اس تیل میں سے میں نے تقریباً آدھے کپ کے قریب تیل نکال دیا اس کو ہم لیئرنگ پر یوز کریں گے اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن یہ تین کلو چکن لے لیا تھا اس کو اچھے سے واش کر کے چھنے میں ڈال دیا تھا اس کا ایکسٹرا پانی سب نکل گیا ہے ساتھ میں اس میں ڈالیں گے ہم لسنو درکھا پیس تقریباً چھے ٹیبل سپون کی قریب اس میں لسنو درکھا پیس جائے گا دو سے دھائی ٹیبل سپون میں نے اس میں پسیوی ہری مرچ جال دی ہے آپ چاہے تو باری کٹ کے دس سے پندرہ ہری مرچوں کو اس میں ڈال سکتے ہیں نمک ڈالا ہے میں نے اس میں تقریباً چار ٹی سپون کے قریب سوکھے مسالے ڈالیں گے تو اس میں میں نے لے لیا ہے تین ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون بھر کے حلدی کا پاوڈر ہے اور تقریباً دی ٹیبل سپون زیرا پاوڈر ہے اور میں نے یہ تیخی واری لال مرچ لی ہے یہ ایک ٹیبل سپون ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں کشمی لال مچ لی ہے تو مرچ اور نمک جو ہے آپ نے ٹیسٹ کے ساپ سے ایڈجسٹ کر لیجے گا ان سارے مسالوں کو چکن کے اوپر ڈال دیں گے پریانی کا مسالہ بنا رہی ہوں میں ہومبیر مسالہ ہے تو آپ چاہیں تو بزار والا بھی یوز کر سکتے ہیں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون تو یہاں پر میں نے دارچنی لے لی تھی تیز پاتھ لیا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں سفیز زیرہ لیا ہے ایک ٹیسپون کالی مرچ ہے سات سے آٹھ لونگ لے لی ہیں دس سے بارہ ہری الائچیں لے لی ہیں ساتھ پہ لیا ہے دو بادیان کے پھول جویتری لی ہے ایک پورا پھول لینے جویتری کا اور ایک چھوٹا ٹکڑا اس میں جائے گا جائے فل کا دو کالی الائچیاں ہیں اور آنتھر چمچ اس میں کباب چینی ڈالیں گے یہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتی نہیں ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے اور اس مسالے کو ہم نے پیس لینا ہے یہ بریانی کا مسالہ میں نے آج سے تھوڑا زیادہ میں نے اس میں ڈال دیا باقی ہم لیرنگ میں ڈال دیا دو نیبو لے لیتے بڑے سائز کے اس کا رس نکال کے میں نے اس میں ڈال دیا ان سب مسالوں کو پہلے اچھے سے چکن کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے دہی یہ میں نے 750 ml کے قریب پون کلو کے قریب میں نے دہی لیا تھا اس کو اچھے سے پھیٹ کے اس میں میں نے ڈال دیا ایک مٹھی بھر کے میں نے اس میں ڈھنیا پتی ڈالا ہے اور ایک مٹھی اس میں پدینہ ڈالا ہے اور جو پیاس فرائے کر کے رکھی تھی تو اس میں تقریباً 3 فوت پیاس جو ہے جو ہم نے تلی تھی نا وہ ہم اس میں کرش کر کے چکن میں ڈال دیں گے اور جو باقی بچے گی وہ لیرنگ میں اور گانیشنگ میں ڈال دیں گے ان ساری چیزوں کو بھی چکن میں اچھے سے مکس کریں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سا دیلیشیس سا جو ہے مرینیشن چکن کا بن کے تیار ہو چکا ہے اور اس میں جو ہے آلو بخارہ ڈالنا رہ گیا تھے تو دس سے بارہ اس میں میں نے آلو بخارہ ڈال دی ہیں آلو بخارہ اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کمپلیٹلی آوائیڈ کر سکتے ہیں اب اس کو میں مرینیٹ کرنے رکھ رہی ہوں دو گھنٹ ٹک لی ہیں ایسے ہی کاؤنٹر ٹاپ پہ ہی اگر آپ اس کو ایت سے ایک دن پہلے مرینیٹ کر رہے ہیں تو رات میں آپ اس کو مرینیٹ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں دو گھنٹے گزار جانے کے بعد اب چاول کے تیاری کر لیتے ہیں یہاں میں نے پتیلی میں کھلا پانی لے لیا ہے تقریباً میں نے اس میں لیا تھا پانچ لیٹر پانی اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک چھاٹ ٹیبر سپون بھر کے میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ساتھ میں ڈالیں گے اس میں کھڑے مسالے ایک ٹیبر سپون شاہی زیرہ ہے تیز پاتھ ہے دھارچینی اور ہری لائچیا تھوڑی سی دھنیا اور پدینے کے پتے ڈالیں گے اس میں اور اس میں میں ڈال دیئے ہیں نیبو کے چھلکے جن کا میں نے رس نکالا تھا وہ ہی میں نے اس میں چھلکے ڈال دیئے ہیں بس یہ کافی ہے پانی کو فلیور دینے کے لیے ہیں ساتھ میں ڈالیں گے ہری مرچیں دس سے بارہ ڈال دیں اس سے چاول میں فلیور بہت اچھا آتا ہے اور دو ٹیبر سپون کی قریب میں نے اس میں تیل ڈال دیا تھا اس طریقے سے چاول چپکتے نہیں ہیں آپ اس میں اور اس کو ہائی فلیم پہ وارانے کا ویٹ کر لیں گے دو منٹ اس کو پکنے دیں تاکہ ساری چیزوں کا فلیور اچھے سے پانی میں نکل آئے اور اس میں ڈال دیں گے چاول یہ باسمتی چاول تھے تین کلو کے قریب چاول ہیں یہ اور ان کو میں نے آدھے گھنٹے کلی بھگو دیا تھا تو پتیلی تھوڑی سی میری چھوٹی پڑ لہی تھی لیکن یہ آرام سے اس میں کام ہو گیا تھا مسئلہ نہیں پڑا تھا تو چاولوں کو ہائی فلیم پہ ہم نے ساتھ سے آٹھ منٹ کو کرنے اتنی دیر میں چاول جو ہے نا آرموسٹ سیونٹی ٹو ایٹی پرسن گل جائیں گے اور یہ چھلکے تھے نا اب ان کا کام نہیں ہے نیوو کے چھلکوں کا ان کو میں نکال کے الگ رک دوں گی اور چاول میں نے چیک کیے یہ جو جتنا مجھے چاہیے نا جیسے میں نے کہا سیونٹی ٹو ایٹی پرسن یہ اتنے گل چکے ہیں چاولوں میں سے تقریباً ایک کپ کے قریب میں پانی نکال رہی ہوں اس کو ہم ڈالیں گے چاولوں کے اوپر اس طریقے سے جو ہے نا نیچے سے چکن لگتا نہیں ہے تو جو ہی چکن میرنیٹ ہوا تھا اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے چاول آدھے چاول ڈالیں گے جیسے میں نے بتایا آدھے جو ہے ہلکی آج پہ پکتے رہیں گے تو وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ کک ہو جائیں گے تو جب وہ اوپر کی لیئر لگے گی نا تو وہ زیادہ اوور کک نہیں ہوں گے جو نیچے جو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہیں وہ آرام سے پوفیکٹلی کک ہو جائیں گے تو آدھے چاول میں نے اس میں پھیلا دی چھنی کی مدد سے میں نے نکال دیتے چاول چمچ کی مدد سے ہلکی ہاتھ سے چاولوں کو پتیلی میں ایون کر لیں اور اس کا تھوڑا سا اس میں لیئرنگ کیلئے سامان ڈالیں گے جیسے کی تھوڑی سی دھنیے کی پتیاں میں نے اس میں ڈال دی ہیں جتنی آپ کو پسند اس حساب سے ڈال دیں پیاس جو فرائے کر کے رکھی تھی وہ میں نے ڈالی ہے اس کے اندر بریانی مسالہ جو بنایا تھا جو تھوڑا روکا تھا وہ میں نے اس میں جو بچا جتنا بیتھا مسالہ وہ میں نے سب اس کے اوپر ڈال دیا ہے ساتھ میں میں نے تھوڑا سا گرم پانی میں یہ کیسر کے دھاگے بھیگو کے رکھے تھے وہ ابھی میں اس میں آدھے ڈال دی ہوں تقریباً دو چھٹکی کری میں نے کیسر لیا تھا اس کو بھیگو دیا تھا 10-15 منٹ گرم پانی میں دیئے اچھا سا کرر بھی آگیا ہے اس میں یہ میں نے آدھا اس میں ڈال دیا اور آدھا جو ہے نا اوپر کی لیئر پر ڈالیں گے ہم اور جو تیل نکالا تھا ہم نے جہاں مسالہ بنا رہے تھا نا کیا دینا آپ کو تو یہ تیل جو ہے نا یہ بھی آدھا تیل میں ابھی ڈال دوں گے اور آدھا ہم اوپر کی چاولوں پر ڈالیں گے کیرا وارٹر جائے گا اس کے اندر تو یہ میں دو کیپ فل ڈال رہی ہے اس میں تقریباً دو ٹی سپون کے قریب اور اب اس کے اوپر بچے ہوئے جو چاول تھے جو پانی میں ڈالے ہوئے تھے وہ اب آرام سے جو ہے نا نائنٹی پرسن تک کھو چکے ہیں وہ اس کے اوپر ہم سارے چاول لیئر کر دیں گے اور واپس وہی جو میں نے طریقہ بتایا نا حل کی ہاتھ سے آپ نے چاولوں کو نا ایون لیئر میں اس کو لا دینا ہے تو جو پانی روک کے رکھا تھا ہم نے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس پانی کی وجہ سے جو ہے نا چاول ایک تو اچھے سے کوک ہو جاتے ہیں سٹیم اچھی بنتی ہے اور چکن نیچے لگتا نہیں ہے جو بچاوہ تیل تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے کیسر کا جو پانی اور کیسر تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپر پھیلا دیا ہے اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں گھی گھی میں نے لیا تھا تقریبا تین ٹیبل سپون اس کو میں نے پگلا لیا تھا تاکہ یہ آرام سے چاولوں پر پھیل جائے اس طرح سے چاولوں پر اچھی شائن آ جاتی ہے تھوڑا سا فوٹ کلر ڈالیں گے اورنج فوٹ کلر لے لیا تھا میں نے اور جو بچیوی پیاس تھی وہ میں نے ساری اس کے اوپر پھیلا دیا اور پھر سے میں نے اس کے اوپر دو کیاپ فول یعنی دو ٹی سپون کی کری میں نے کیڑا وارٹر اس پر ڈال دیا ہے اب اس کو ہمیں دم پہ لگانا ہے تو پہلے میں پتیلی کو نا ایلمونی فول سے جو ہے کور کر رہی ہیں تاکہ اچھے سے جب سٹیم بنے وہ بہار نہیں نکلے گی اور اس کو اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کی لیڈ رکھ دیا اور لیڈ کے اوپر میں نے پتیلی میں تھوڑا سا پانی بھر کے اس میں رکھ دیا تاکہ وزن سے جو ہے نا سٹیم بہار نہیں آئے گی اچھے سے اندر سٹیم بنی رہے گی تو آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے کیونکہ چکن پورا کچھا ہے نا تو اس کو ہم نے کمپلیٹلی پکانا بھی ہے اور چکن جلنا بھی نہیں چاہیے تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ پہلے پانچ منٹ کے لیے پتیلی کو رکھیں ہائی فلیم پہ جب پانچ منٹ میں جو ہے نا پانی وغیرہ ڈال آئے چکن میں سے پانی نکلے گا وہ اچھے سے اس میں سٹیم بن جائے گی اس کے بعد آپ فلیم کو لو کر دیں اور آپ نے لو فلیم پہ اس کو بیس سے پچیس منٹ تک ہلکی آج پہ پکانا ہے پتیلی جو ہے نا آپ کی تھوڑی سی موٹے تلے کی ہونی چاہیے تاکہ چکن نیچے لگے نہیں اور اگر ہلکی پتیلی ہے تو نیچے کوئی توا رکھ لیں اور گیس بن کرنے کے بعد آپ نے جو نا پندرہ منٹ کے لیے پتیلی کو کھولنا نہیں ہے تاکہ ساری سٹیم فلیور اچھے سے سیٹل ہو جائیں اور اس کے بعد آپ جب اس کی لیڈ ہٹائیں گے اور جو خوشبو اس میں سے نکلے گی وہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ یہ ریسپی ٹرائے کر کے بنائیں گے چاول بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں آپ کھلے کھلے بن کے تیار ہوئے ہلکی ہاتھ سے نیچے کا جو چکن کا مسالہ وغیرہ ہے وہ آپ اوپر لے کر آئیے اور بریانی کو مکس کر لیجے تو یہ پرفیکٹ ریسپی آپ کی بن کے تیار ہو جائے گی اید آرہی ہے دعوت پیسپ کو آپ ضرور بنائیے مہمان کو کھلائیے مجھے امید ہے یہ سب کو بہت پسند آئے گی